اسلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں مرگی کے پنجوں کی یقنی تو مرگی کے پنجوں کی یقنی جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے سردیوں میں خاص طور پر نزلہ، ذکام، خانسی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گا اس سے پہلے میں نے اور بھی ریسپیز بنائی ہیں پنجوں کی لیکن یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے آٹھ سے دس مرگی کے پنجے لیئے تقریباً اس کا ویٹ آدھا کلو ہے اس میں ایک سے ڈیل لٹر ہم نے پانی ڈالنا ہے پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ پنجوں سے تقریباً آدھا انچ اوپر ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس میں ہم نے نمک ڈال دینا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اور کچھ دانیں کالی مرچ کے ڈالنے ہیں اس کا بہت زبردست اس میں فلیور آتا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ دارچینی کا ٹکڑا ایک دو لونگ ہے اور چھوٹا سا ایک پھول ہاف پھول جو کہ بادیان کا اور ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کر لیئے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیئے اور یہاں پہ صرف ہم نے تین جوے لسن کے لینے ہیں اور آدھا ٹی سپون اس میں حلدی کا پورڈر شامل کرنا ہے حلدی کے پورڈر کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور یقنی میں خاص طور پہ اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور اس کو کور کر کے ہم نے 35 سے 40 منٹ کے لیے پکانا ہے پہلے ہم نے 5 سے 10 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکانا ہے اس کے بعد بکایا ہم نے اس کو فلیم کو لو پہ پکانا ہے لو ٹو میڈیم پہ ٹوٹل ہم نے اس کو 40 منٹ کے لیے پکانا ہے تو 40 منٹ کے بعد دیکھیں جی بہت ہی زبردست اور ٹیسٹ فل یقنی تیار ہو جائے گی اس کے اوپر آپ تھوڑا سا گرم مسالہ کالی میرس ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ریسپی کو آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئے